بابری مسجد گنے کے سبھی آروپیوں کو لکھنو کی سی بی آئی کورٹ نے بری کر دیا ہے کورٹ کے فیصلے پر راج سبہ شانسد جے پرکاس نشاد اور بزرنگ دل کی سہ سائیو جک نرگیز ترپارٹی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کورٹ کے پرتیاب ہار جتایا ہے راج سبہ شانسد جے پرکاس نشاد اور بزرنگ دل کے درگیز ترپارٹی نے کہا کہ ماننے کورٹ کے دورہ آئے فیصلے کا سواگت کرتا ہوں کورٹ نے ان لوگوں کو بری کیا ہے جن لوگوں کو جان بوچ کر اس مقدمے میں فس آئے گیا تھا جس کا سممان کرتا ہوں اس سممان میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے راج سبہ شانسد جے پرکاس نشاد اور بزرنگ دل گورک شپراند کے سہ سائیو جک درگیز ترپارٹی نے کہا مانینی کورٹ نے وہی کیا ہے جو نیائے ہونا چاہیے آج ان لوگوں کو نیائے ملا ہے جن کو غلط طریقے سے ان کو آروبید کیا گیا تھا لیکن مانینی نیائے نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ان کو فیصلہ دے کر کے بہت اچھا کیا ہے میں نیائے کو دھنیباد دیتا ہوں اس کا جو فیصلہ آیا ہے یہ بہت ہی اتحاسک فیصلہ ہے اور مانینی عدالت نے یہ جو نیڑنے سنایا ہے یہ سواغت یوگ ہے آج برسوں کا 28 برسوں کی تپسیا کا فل ملا جو پورورتی سرکاروں نے ہندو بادی نیتاؤں کو ایک سڑیندر کے تحت اس میں پھنسا دیا تھا عدالت نے یہ ساپ سوپدوں میں کہا کہ وہ رام بھکتوں کی بھیڑ وہ ایک آم ناغرگوں کی بھیڑ وہ ایسے دیش بھکت لوگوں کی بھیڑ تھی جو گلامی کے داستہ کے جنجیروں کو مٹانے کے لیے وہاں پر گئے اور انہوں نے ایک آئیک ان کے من میں آیا کہ اس بیبادی جھانچے کو ہٹانا چاہیے اور کوئی بھی جاگرد ہندو سماج یا کوئی بھی جاگرد سماج اپنے داستہ کے بندھنوں کو تھوڑنے کا ہمیشہ پریاس کرتا ہے اور اسی کرم میں وہاں پر پرشت لوگوں نے کام کیا تھا اور یہ آج نامانی نیائرہ نے اس بکار کیا جو کسی سڑیندر کے تحت نہیں کیا گیا تھا اور وہ وہاں پر اکٹھے لوگوں کو روکنے کا بھی پریاس کیا گیا لیکن وہاں کی بھیڑ جاگرد ہو گئی اور اس نے رام ماندر پر وہ بیبادی جھانچے کو اٹھا دیا اور جس سے آج رام ماندر نرمان کا بھبی رام ماندر نرمان کا مارک پرسست دیا ہے ہم لوگ سب بشوندو پرسط کے کارکاتہ مانین نیائے لے کے اس پیسلے کا سواگت کرتے ہیں اور بہت پرشنطہ کا ہے ہم سب کو بدایی دیتے ہیں جتنے بھی اپنے ہندو آدی نیتا جو سب بری ہوئے ہیں ان سب کو بہت بدایی